ڈین اے میں ہمارا اگلا وشیشن دیش کے تمام وشویدیالیوں کے چھاتروں کو سمرپت ہے ہماری اس خبر کو دیکھ کر آپ کو یہ پتا چلے گا کہ کیسے ہمارے دیش کے وشویدیالیوں کا ماحول خراب کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر آپ کو اس دیش کے یواؤں پر حملہ کرنا ہے ان کے دماغ پر حملہ کرنا ہے ان کی سوچ کو دوشت کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے وشویدیالیوں پر حملہ کرنا پڑے گا وشویدیالیوں کو ختم کرنا پڑے گا اور ان کی چھوی کو بگاڑنا پڑے گا ہماری اس خبر کے کیندر میں بنارس ہندو یونیورسٹی ہے لیکن اس خبر کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ تصویریں دیکھنی ہوں گی یہ تصویریں ستمبر دوہزار سترہ کی ہیں اکیس ستمبر دوہزار سترہ کو بی ایچ او میں پڑھنے والی ایک لڑکی نے ایک چھاترہ نے اپنے ساتھ ہوئی چھیڑ چارکی شکایت کی تھی اور بائیس ستمبر کو چھیڑ خانی کی اس گھٹنا کے خلاف کچھ چھاترہیں دھرنے پر بیٹھ گئی اور پھر اچانک چھاترہوں کا یہ اندولن بڑھتا چلا گیا اور ہنسک ہو گیا اس کے بعد تیس ستمبر کو پردرشنکاریوں نے بنارس ہندو وشویدیالے کے کلپتی کے آواز کا گھیراو کر لیا اور پتھراب شروع کر دیا بھیڑ نے بی ایچ او میں کئی وہانوں میں آگ لگائی ایک پیٹرول پم کو جلانے کی کوشش کی اور پیٹرول بم کا استعمال بھی کیا گیا یہ تصویریں ستمبر دوہزار سترہ کی ہیں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دیش کے تمام نیوز چینلز پر یہ خبر دکھائی گئی تھی اس کے بعد پولیس نے پردرشنکاریوں پر لاتھی چارج کیا تھا اس گھٹنا کے بعد بی ایچ او کے کلپتی اور پرشاسن کی دیش بھر میں آلوچنا ہوئی تھی تمام راجنتک دلوں کے بڑے بڑے نیتاؤں اور پروکتاؤں نے اس گھٹنا کی نندہ کی تھی اور تب یہ کہا تھا کہ نردوش اور ماسوم چھاتراؤں پر بی ایچ او پرشاسن نے لاتھی چارج کروایا اس کے بعد بی ایچ او کے کلپتی کو ہٹانے کے لیے دباو ڈالا گیا اس وقت بی ایچ او کے کلپتی گریش چندر ترپاٹھی لگاتار یہ کہہ رہے تھے کہ وشو ودیالے کو بدنام کرنے کے لیے یہ ایک سازش رچی گئی ہے باہر کے لوگوں نے چھاتروں کے اس آندولن کو ہوا دی ہے جس کی وجہ سے یہ ہنسہ ہوئی لیکن تب ان کی باتوں کو کسی نے نہیں سنا بڑے بڑے بدھی جیوی پترکاروں نے کلپتی گریش چندر ترپاٹھی کو اپنے پرائم ٹائم شوز میں لائیو بیٹھا کر ان سے جان بوجھ کر ایک خاص ایجنڈے کے تحت سوال پوچھے اور بی ایچ او کو پورے دیش میں بدنام کرنے کی کوشش کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ پروفیسر گریش چندر ترپاٹھی ایک ایوگ گے ویکتی ہیں اور ایسے ویکتی کے ہاتھ میں بی ایچ او جیسے وشویدیالے کا پرشاسن نہیں ہونا چاہیے اور میڈیا نے کچھ خاص نیتاؤں نے اور کچھ چھاتر نیتاؤں نے مل کر ایک ماحول تیار کر دیا پورے دیش میں اور دیش کے تمام لوگوں کو لگنے لگا کہ یہی سچ ہے لیکن اب ایسے تمام بدھی جیوی پترکاروں کو ایک بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے کیونکہ بی ایچ او میں ہوئی اس ہنسہ کے لیے بنائی گئی جانچ کمیٹی کی ریپورٹ آ چکی ہے اور اس ریپورٹ میں صاف طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ ستمبر دوہزار سترہ میں بی ایچ او میں جو ہنسہ ہوئی تھی وہ ایک خاص مقصد سے کی گئی تھی اس ہنسہ میں باہر کے لوگ شامل تھے یعنی چھاتروں کے شانتی پون پردرشن کو جان بوجھ کر بھڑکایا گیا اور بی ایچ او کی ساکھ اور گریمہ کو گرانے کی کوشش کی گئی اس ہنسہ کی جانچ کے لیے بی ایچ او پرشاسن کی طرف سے ایک جانچ آئیوگ بنایا گیا تھا اس آئیوگ کے ادھیاکش الاباد ہائی کورٹ کے پورو نیادھیش جسٹس وی کے دکشت تھے جنہوں نے کئی مہینوں تک جانچ کرنے کے بعد اپنی ریپورٹ سوپ دی ہے اب آپ کو وستار سے ہی بتاتے ہیں کہ اس جانچ ریپورٹ میں کیا کہا گیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہمارے دیش کے میڈیا میں یہ فیشن ہے کہ جب کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو زور شور سے اس کے بارے میں ریپورٹنگ ہوتی ہے دو تین دن لگاتار چوبیس گھنٹے اس کے بارے میں نون سٹوپ ریپورٹنگ کی جاتی ہے لیکن بعد میں فولو اپ نہیں ہوتا بعد میں جب جانچ کمیٹی کے ریپورٹ آ جاتی ہے تو کوئی میڈیا سننے کو تیار نہیں ہوتا جسٹس وی کے دکشت کمیٹی نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ 22 اور 23 ستمبر 2017 کو بی ایچ ایو میں ہوئی ہنسا کی گھٹنائیں سنی یوجت تھی اس دوران پردھان منتری نریندر موڈی بھی واران اسی میں موجود تھے اس لیے کچھ بہاری لوگوں نے پردھان منتری کی اپستیتی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بی ایچ ایو کی چھوی دھومیل کرنے کی کوشش کی چھاتروں کے آندولن کی آڑ میں بہاری لوگوں نے بی ایچ ایو کی گریمہ کو کمزور کرنے کی کوشش کی اس ریپورٹ میں یہ تتھے بھی سامنے آیا ہے کہ چھاتروں کے شانتی پون پردرشن میں اراجک اور اساماجک تتو شامل ہو گئے اور انہوں نے اپنے نحت سوارتوں کے لیے اس پردرشن کو غلط دشاں میں مور دیا ریپورٹ کے مطابق بی ایچ ایو میں پوری گھٹنا کا راجنیتی کرن 22 ستمبر 2017 سے شروع ہوا اس آندولن میں کچھ راجنیتک دلوں کے صدت سے ایک وشیش راجنیتک وچاردھارہ کے لوگ اور دوسرے وشیویدیالوں کے پورو چھاتر شامل تھے اور چھاتروں کو اپنے بھاشن کے ذریعے اتتیجت کر رہے تھے ریپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ بی ایچ ایو میں چھاتروں کو بھڑکانے میں عام آدمی پارٹی کے نیتا سنجے سنگھ آل انڈیا سٹوڈنٹس اسوسییشن یعنی آئیسہ کے نیتا سنیل یادو اور جینیو کے پورو چھاتر مرتیونجے سنگھ شامل تھے یہ نام جو ہم آپ کو پڑھ کر بتا رہے ہیں یہ اس جانچ ریپورٹ میں لکھے ہیں اور یہ جانچ ریپورٹ کوئی چھوٹی موٹی جانچ ریپورٹ نہیں ہے ہائی کورٹ کے ایک پورو نیائے دھیش نے اپنی جانچ ریپورٹ میں یہ لکھا ہے اس لیے کرپیا کر کے اس پر سوال اٹھانے مت شروع کر دیجئے گا یہی نہیں کیمپس میں بی ایچ ایو انسیف اس طرح کے پوسٹر لگائے گئے جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ بی ایچ ایو میں لوگ سیف نہیں ہیں بی ایچ ایو انسیف ہیں اور بی ایچ ایو کے سنستاپک پنڈت مدن مہن مالویہ کی پرتیمہ پر کالک پوتنے کی کوشش بھی کی گئی اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 23 ستمبر 2017 کی شام کو آندولن کر رہی بھیڑ ہنسک ہو گئی اور بی ایچ ایو پریسر میں پتھر بازی اور توڑ پھوڑ کی گئی وہانوں میں آگ لگائی گئی پیٹرول پمپ کو جلانے کی کوشش ہوئی اور پیٹرول بمپ کا بھی استعمال کیا گیا یعنی پہلے آندولن کو بھڑکایا گیا اور اس کے بعد ہنسہ ہوئی جسٹس وی کے دکشت کی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ پیڑت چھاترہ نے اپنا پکش جانچ سمیتی کے سامنے نہیں رکھا اس کو پھر سے آپ سن لیجیے پیڑت چھاترہ نے اس جانچ کمیٹی کے سامنے اپنا پکش نہیں رکھا پیڑت چھاترہ چھٹی پر چلی گئی تھی اور بار بار سوچنا دینے کے بعد بھی پیڑت چھاترہ اس آیوک کے سامنے بیان دینے کے لیے اپستت نہیں ہوئی یہ وہی چھاترہ ہے جس نے سب سے پہلے چھڑ خانی کی شکایت کی تھی لیکن وہ چھاترہ اس کمیٹی کے سامنے پورو نیائدھیش وی کے دکشت کے سامنے نہیں آئی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پیڑت چھاترہ کسی بھی طرح کا بیان دینے کے لیے بلکل بھی اچھک دکھائی نہیں دے رہی ہے بی ایچیو کے ڈپٹی چیف پرکٹر پروفیسر شردہ سنگھ نے جانچ سمیتی کو بتایا کہ پیڑت چھاترہ نے اپنے شکایتی پتر کو تین بار بدلا اور پھر تیسری شکایت پر ایف آئی آر درج کی گئی پروفیسر شردہ سنگھ نے کہا ہے کہ آویدن پتر کے تب تھے لگاتار بدلے گئے جن سے گھٹنا کو دوسری دشا دینے کا سنکیت ملتا ہے اسی رپورٹ میں ایک چشمدید چھاترہ کا بیان بھی درج ہے اس چھاترہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس دوران بہاری پردرشنکاری آزادی کے نارے بھی لگا رہے تھے منواد اور برہمنواد کے خلاف باتیں ہو رہی تھیں یعنی جو نارے ڈلی میں جی اینیو کے کیمپس میں لگے تھے وہی نارے بی ایچ یو میں بھی دوہرائے جا رہے تھے اپنی رپورٹ میں جسٹس وی کے دکشت نے لکھا ہے کہ تدکالین کلپتی گریش چندر ترپاٹھی کا کاریکال نومبر دوہزار سترہ میں ختم ہو رہا تھا اور ان سے اسنتشت رہنے والے کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا کاریکال کسی بھی حال میں آگے بڑھے یعنی انہیں ایکسٹینشن ملے جسٹس وی کے دکشت سمیتی نے بی ایچ یو کے تدکالین وائس چانسلر گریش چندر ترپاٹھی کی بھومکہ کی بھی جانچ کی اور تدکالین وی سی کو جانچ میں کلین چٹ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پروفیسر گریش چندر ترپاٹھی کی کاریشیلی اور پرشاسنک شمتہ پر کسی بھی گواہ نے سوال کھڑے نہیں کیے کئی گواہوں نے تدکالین کلپتی کے آچرن پرشاسنک شمتہ اور ان کی کاریشیلی کی پرشانسہ کی یعنی جان بوجھ کر بی ایچ یو کا ماحول خراب کرنے کی کوشش ہوئی پوروہ گریش سے پیڑت کچھ لوگوں نے بی ایچ یو کے بارے میں دش پرچار کیا بی ایچ یو کی ستھاپنا کرنے والے پنڈت مدن مہن مالویہ کی آتما آج بہت دکھی ہوگی پنڈت مدن مہن مالویہ نے کبھی سپنے میں بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ بی ایچ یو کے بارے میں دش پرچار کرنے کے لیے دش پرچار کرنے کے لیے ایک دن ہمارے ہی دیش کے کچھ لوگ اس حد تک چلے جائیں گے اس حد تک گر جائیں گے ویسے بی ایچ یو کو بدنام کرنے کی کوشش اس سے پہلے مارچ 2017 میں بھی ہو چکی ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ میڈیا ریپورٹس میں بی ایچ یو کی چار لڑکیوں کو یہ آروپ لگاتے ہوئے دکھایا گیا تھا کہ بی ایچ یو میں لڑکوں کی تلنا میں لڑکیوں کے ساتھ بھید بھاو کیا جاتا ہے مارچ 2017 میں ایسے آروپ لگے تھے کہ بی ایچ یو میں چھاتراؤں کے نون ویجٹیرین کھانے پر پابندی ہے وہ نون ویج نہیں کھا سکتی چھاتراؤں پر اپنی پسند کے کپڑے پہننے پر بھی پابندی ہے اور ان کے کیمپس میں رات میں دیر سے آنے جانے پر بھی پرتیبند ہے اس دوران بھی زی نیوز نے بی ایچ یو سے گراؤنڈ ریپورٹنگ کی تھی ہمارے ریپورٹر وہاں گئے تھے اور ہم نے پورے دیش کو یہ بتایا تھا کہ کیسے بی ایچ یو کے بارے میں دش پرچار کیا گیا ہم نے بی ایچ یو کی کئی چھاتراؤں سے بات کی تھی اور سب نے ان آروپوں کو سرے سے خارج کیا تھا یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے دیش کے کچھ لوگ ائر کنڈیشنڈ کمروں میں بیٹھ کر پہلے سے تیہ کی گئی کہانی لکھ دیتے ہیں اور پھر اس کہانی کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایک خاص ایجنڈا چلاتے ہیں اور دیش کے لوگ اسے مان بھی لیتے ہیں یعنی دیش میں کچھ ایسے بدھی جیوی اور ڈیزائنر پترکار سکری ہیں جو الگ الگ میڈیا ہوسز میں ہیں جو ایک ایجنڈے کے ذریعے دیش کے سمانت وشویدیالیوں کا ماحول خراب کر رہے ہیں کیونکہ وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر کسی دیش کو کمزور کرنا ہے تو سب سے پہلے اس دیش کے یوہوں کو کمزور کیجئے اس دیش کے یوہوں کے دماغ کو کمزور کیجئے اور اس دیش کے وشویدیالیوں کو کمزور کیجئے تصویریں سات مہینے پرانی ہیں ستمبر دوہزار سترہ میں دو دنوں تک بی اچی جلتا رہا توڑ پھوڑ آگزنی اور پردشن یہی بنارس ہندو وشو ویدیالی کی تصویر بن گئی تھی آروپ لگے کہ بی اچیو میں ایک چھاترہ سے چھیڑ چھار ہوئی تھی لیکن وشو ویدیالی پرشاسن نے کاروائی نہیں کی دیکھتے ہی دیکھتے یہ آندولن ہنسک ہو گیا تھا تب وشو ویدیالی کے ویسی سمیت چھاتر بھی بتا رہے تھے کہ باہری ساجش ہے لیکن کسی نے نہیں سنا اس وقت زی نیوز نے ان چھاترہوں کے بیان آپ کو دکھائے تھے بہت ساری لڑکیاں ہی تھے اور پہلے بار کیمپس میں ایسا ہوا تھا کتنی ساری لڑکیاں باہر ہیں لیکن مجھے یہ بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو ہم لوگ چیز کر رہے ہیں اس کو کوئی ایک پولیٹیکل اپورچونیٹی کی طرح دیکھے گا بٹ ایک پولیٹیکل پروپیگینڈا بھی ساتھ ساتھ میں چل رہا تھا کچھ لوگوں کا کیونکہ ہمیں ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہ وہ باہر سے ہیں بٹ انہوں نے بلکل بھی ڈینائے کر دیا بتانے کے لئے انہوں نے بلے you don't have right to ask me this thing اور ایک اور لڑکی سے جب کچھ لڑکوں نے پوچھا کیونکہ وہ سب سارے لڑکوں سے لڑ رہی تھی کہ آپ اچھا ایک بات بتائیے اس کیمپس سے ہیں یا کہاں سے ہیں تو وہ اجدام ڈر گئی اور پیچھے چلی گئی یہ چیزیں تو انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے کہ آخر وہ ہاں پہ پیٹرول کیونکہ ہمارا جو آنڈولینڈہ بہت پیسفل تھا ہم لڑکیاں تو بہت پیسفل ہی بیٹھے تھے پہلے لڑکوں کا انوالمنٹ ہوا پھر کچھ کچھ لوگ آئے اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہمجھے کبھی میں آجن نہیں کی تھی کہ مہامنا جی کے ساتھ ایسا ہوگا اور بیچ پر سرکے کا انسیف بیچ پر مہامنا جی کے مورتی پر بھی کالک پوتنے کی کوشش کی گئی پتا چلا ہاں میں یعنی بی اچیو میں پڑھنے والے چھاتروں کو پہلے سے ہی یہ پتا تھا کہ ان کا شانتیپورن اندولن ہائی جیک ہو چکا ہے اور بہاری تطو ویچ ویدیانے کا ماحول خراب کر رہے ہیں اس میں وہ کون لوگ آ گئے جنہوں نے آگ لگائی پیٹرول بم فیکے کیا آپ لوگ بھی ایسی چیزیں کر سکتے ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے یہ جو مطلب پہلے کوئی سٹارٹنگ میں جو ہم نے شانتیپورن دھرنا کیا تھا وہ تو ہم لوگوں کے دوارے کیا مطلب میں نہیں ہم لوگ انوالل نہیں تھے اس گھٹنا کی جانچ کے لیے بنے آیوک کی ریپورٹ میں ان بیانوں پر مہر لگی ہے ریپورٹ آنے کے بعد اب بیہچو کے تطکالین ویسی گریش چند ترپاٹھی کی پرتکریہ بھی جان لیجی اس گھٹنا کو دربھاگیپورن مانتے ہوئے وشبیدیالے پرشاسن نے وہ سب قدم اٹھائے جو وشبیدیالے اٹھا سکتا تھا جو بھی نشپکش لوگ ہیں کاشی میں اور کاشی کے باہر وہ سب جانتے تھے کہ وہ گھٹنا کیا ہے اور اس میں وشبیدیالے کی بھومکہ کیا ہو سکتی تھی اور کیا رہی ہے دربھاگی کی بات یہ ہے کچھ لوگوں نے دربھاونا بش اس گھٹنا کا راجنیتک سوارتھ کے لیے اپیوگ کیا اور جہاں تک کاشی ہندو بشبیدیالے کا پرشن ہے وہ پوری طرح سے پہلے بھی سرکشت تھا اور آج بھی سرکشت اس ریپورٹ میں جن بھاری لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے ہم نے ان سے بھی بات کی سبھی لوگ اپنی اپنی صفائی دے رہے ہیں میں تو گیا ہی نہیں پورے آندولن کے دوران لیکن پھر بھی میں یوگی جی کی سرکار کو اور ان کی پوری جانس ٹیم کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے فرجی ریپورٹ ہی تیار کی مجھے پرسندتہ ہے کہ اس فرجی ریپورٹ میں آپ نے میرا نام ڈالا ہے اور اگر آپ نے میرا نام ڈالا ہے تو کم سے کم اس ریپورٹ کے آدھار پر ہم لوگوں کے خلاف کاروائی کیجئے جس سے لوگوں کو یہ پتا چلے کہ یہ سرکار کس طرح سے دربھاونا پونڈھنگ سے کام کرتی ہے مجھے پہلے بھی کئی فون آیا اور بولا گیا کہ آپ نے اتیجت کیا ہے میری بہن پڑتی ہے بیہن پڑتی ہے بیہن میں پی ایش ڈی کر رہے ہیں وہ بھی سنسکرٹ ڈپارٹمنٹ سے تو جب میں نے وہاں پہ مولیسٹیشن کی خبر سنی میں پہنچا وہاں پہ بہن سے بات کری اور کوئی تیجیت اجت نہیں کیا گیا کسی کو لڑکیاں اپنے حقی لڑائی لڑ رہی تھی ہم لوگ ان کا ساتھ دے رہے تھے کیونکہ میری بہن ہے وہاں پہ اس کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں بیہ چو کا محول خراب کر دیا بیہ چو کا محول پہلے سے ہی خراب ہے لڑکیاں سو اچھت نہیں ہوں وہاں پہ اور اس محول کو ٹھیک کر رہے ہیں ہم لوگ گئے تھے کیونکہ سمانتہ کے سوال پہ ساماجی نیائے کے سوال پہ تمام سوالوں پہ کیمپس سے لے کے کیمپس کے باہر تک آندولن چلا رہے ہیں اور کلپتی جی کی تپاٹھی جی کو پرتبطہ کل ملا کے رسس کے پرتی تھی اور انہوں نے اپنی ارشمتہ کو چھپانے کے لیے اور اس موقع کا دوسروں پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے جسٹیس دکشت کے ساتھ اپنے رشتے کا استعمال کیا کیونکہ اس کمیٹی کا مانگ نہیں تھے اور دو دو کمیٹیاں یہاں پہ جو میں بار بار کہنا چاہوں جو بنارس کو جانتی ہیں بیچو کو جانتی ہیں ان کے ستخت نہیں آتے ہیں تو دکشت صاحب کا مجھے لگتا ہے کہ تپاٹھی جی نے گلت استعمال کیا اپنا جو آروپ تھا اس کو اپنی اچھمتہ کو چھپانے کے لیے اس کے لیے اتنا ہی کہنا چاہوں اس سے پہلے بھی مارچ 2017 میں بیچو کو بدرام کرنے کی کوشش کی گئی تھی بنارس ہندو وشو ویدیالے کے بارے میں پھیلائے گئے جھوٹ پر تب بھی بہت سی چھاتراؤں نے سچی گواہیاں دی تھی ساری ایکٹیوٹیز ہے جس میں ہم جاتی ہیں ہاں ہماری مرضی ہے کہیں ہمارا پریجنٹیشن کم ہوتا ہے کہیں ہمارا جادہ ہوتا ہے it depends upon me i want to participate in debate i will go there and speak myself مجھے لگتا ہے میں اور ساری لڑکیاں یہاں respected ہیں تو بھید بھاو کی کوئی بات ہی نہیں اٹھتی ہیں نانویج اسٹیو تو کوئی اسٹیو ہی نہیں ہے تو پھر کیسے بی اچو سے یہ بات کیسے اٹھتی کی بی اچو میں بھید بھاو کچھ لڑکیاں دیکھئے اپ پہلے ایم ایم وی کی وہ لڑکیاں تھی وہ پورے بی اچو کی نہیں تھی وہ ایک پرٹیکولر کالیج کی تھی وہ بی اچو سے ہی ان کے وجہ سے آپ پورے بی اچو کو وہ نہیں کر سکتے ڈیش کے ایک بہت ہی کرانتیکاری نیوز چینل کے ایک ڈیزائنر پتھرکار نے بی اچو کے بارے میں جھوٹی اور ایجنڈے والی ریپورٹنگ کی اور بی اچو کی چھوی خراب کرنے کی کوشش کی تھی نیوز چینل کے ریپورٹ میں دکھایا گیا تھا کہ بی اچو پر رسس کا ایجنڈا تھوپا جا رہا ہے یہ بھی دکھایا گیا تھا کہ بی اچو میں لڑکیوں کے ساتھ بھیدبھاو ہوتا ہے انہیں ہاوٹل میں نانویج بھوجن نہیں دیا جاتا نانویج کی بات ہے تو جن کو کھانا ہے وہ کھا سکتے ہیں ایسا کوئی بیان نہیں ہے میں اس مہاراج لوگ بنا کے دیتے ہیں ان کے موبائل فون کے استعمال پر پابند بھی لگائی گئی ہے اور لڑکیوں کے ہوسکل میں وائ فائی کی سوبدہ نہیں دی جاتی لیکن جب ہم نے اس معاملے میں گراؤنڈ رپورٹنگ کی تو ہمیں حقیقت کچھ اور ہی ملی کیا آپ کو وائ فائی استعمال نہیں کرنی دیا جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے ہم لوگ وائ فائی استعمال کرتے ہیں چار سال تک رہے پانچمہ سال ہے میرا اور کوئی یہاں پہ روک تو بھی نہیں ہے کہ ہاں پہ یہ نہیں کر سکتی وہ نہیں سکتی کہتے ہیں کہ ستھے پریشان ہو سکتا ہے لیکن پراجت نہیں اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے بی اچیو کا سچ ہم نے تب بھی آپ کو دکھایا تھا اور آج بھی دکھا رہے ہیں اب آپ خود یہ تیع کر سکتے ہیں کہ بی اچیو کا ماحول کیسا ہے اور اسے کون خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے وشال پانڈے زی میڈیا اس پورے معاملے میں آپ کو میڈیا کی بھومکہ کو بھی نہیں بھولنا چاہیے میڈیا نے اگر اپنی ریپورٹنگ کے دوران سابدھانی برتی ہوتی اور تتھیوں کے آدھار پر صحیح اور سٹیک ریپورٹنگ کی ہوتی تو اس گھٹنا کا سچ بہت پہلے ہی آپ کے سامنے آگیا ہوتا لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ایسا ہوا نہیں تتھیاتمک ریپورٹنگ کرنا اب فیشن میں نہیں ہے اب ایجنڈا کے تحت ریپورٹنگ ہوتی ہے پہلے سے ہی یہ تیہ کر لیا جاتا ہے کہ کون نائک ہے اور کون خل نائک ہے اور اس کے بعد اپنی سوویدھا اور پوروہ گرہ کے آدھار پر لوگوں کو اور سنستانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اب آپ کے لیے یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ کتنے نیوز چینل اور کتنے اخبار اس گھٹنا کی غلط ریپورٹنگ کرنے کے لیے آپ سے معافی مانگتے ہیں اور کیا یہ نیوز چینل اور اخبار اب اس جانچ ریپورٹ کو اسی پرمختہ کے ساتھ دکھائیں گے جس پرمختہ کے ساتھ انہوں نے بی ایچی کو بدنام کرنے والی خبریں آپ سب کو دکھائی تھی موسیقی